اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو لائف انشورنس کی تفصیلات، فوائد، پلان اور پالیسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ لائف انشورنس کیا ہے لائف انشورنس سے کس کس کام کے لیے پیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور لائف انشورنس کے تحت سالانہ یا منتلی کتنے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں اور کون سے پلان یا پالیسی پر آخر میں جمع شدہ رقم پر کتنا فائدہ ملتا ہے اور پاکستان میں کون سی لائف انشورنس کمپنی اس وقت بہتر کام کر رہی ہے دوستو چونکہ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ٹاپک پر ہے اور یہ ویڈیو پاکستان میں بسنے والے ہر عام اور خاص شہری کے لیے انتہائی اہم ہے تو دوستو کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کو پروائیڈ کر سکوں تو ویڈیو کو ایند تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو لائف انشورنس کی پالیسی وغیرہ کے بارے میں صحیح طرح سمجھا سکے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کر دینا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل نالیج زون سبسکرائب نہیں کیا اور پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں آج کی اہم ویڈیو کی جانب اور جانتے ہیں کہ لائف انشورنس کیا ہے تو دوستو لائف انشورنس آنے والے کل کے لیے آپ کی اپنی اور فیملی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے پلاننگ اور فکر کا نام ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ لائف انشورنس کن کن مقاصد کے لیے کروائی جاتی ہے اور کن مقاصد کے لیے فوائد مل سکتے ہیں تو نمبر ایک بچوں کی شادی بیعہ پر آنے والے اخراجات نمبر دو بچوں کی ملک کے اندر یا بیرون ملک عالی تعلیم کے لیے نمبر تین پالیسی کے تین سال مکمل ہونے پر لون کی سہولت نمبر چار پالیسی کے پانچ سال مکمل ہونے پر میجر سرجری یا میڈیکل کے اخراجات کی سہولت نمبر پانچ انشورنس کروانے والے شخص کی فوتکی کی صورت میں جتنی بھی پالیسی اس شخص نے لی ہوتی ہے اس کی پوری رقم اور جتنے سال اس کو پے کیا ہوتا ہے اس کا پورا پریمیم اہل خانہ کو دے دیا جاتا ہے باقی آپ اپنی انشورنس کے مطلوبہ سال مکمل ہونے پر اگر زندہ ہیں اللہ ہر کی زندگی کرے تو آپ وہ پیسے وصول کر کے اس سے آپ اپنی مرضی کا کاروبار کر سکتے ہیں یا آپ جو چاہیں آپ کا پیسہ ہے جو چاہیں کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کا گورنمنٹ سے کیا تعلق ہے تو سٹیٹ لائف انشورنس گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور اس کی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ خطرات ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ کوئی بندہ کسی بھی لائف انشورنس کمپنی کا ایجنٹ آپ سے انشورنس کی مد میں پیسے لے کر چلا جاتا ہے اور آگے کمپنی میں جمع ہی نہیں کرواتا اور اسی دوران وہ فوت ہو جاتا ہے یا بہنون ملک چلا جاتا ہے یا دوسری کمپنی جوائن کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو جب ایسی صورت میں آپ کمپنی سے رابطہ کرتے ہیں تو کمپنی آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی اماؤنٹ آپ نے کس کو دی تو وہ بندہ ہی نہیں ہوتا جس نے وہ اماؤنٹ لیے ہوتی ہے تو کمپنی آپ کے کلیم پر کچھ بھی نہیں کر سکتی تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے آپ کو بتا دوں کہ جب بھی انشورنس کروائیں تو سب سے پہلے یہ ذہن بنائیں کہ کون سی لائف انشورنس کمپنی زیادہ منافع دے رہی ہے یا کون سی انشورنس کمپنی زیادہ قابل اعتبار ہے یا کون سی انشورنس کمپنی کو آپ پریفر کریں گے یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان میں اس وقت چار سے چھے کے درمیان انشورنس کمپنیاں کام کر رہی ہیں سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان جوبیلی ای ایف یو آدم جی یہ چار نام ابھی میرے ذہن میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے کس کمپنی کو چوز کرتے ہیں میں سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو پریفر کروں گا کیونکہ حالی میں حکومت پنجاب نے سرکاری ملازمین کی گروپ انشورنس کی پیمنٹ کی ذمہ داری بھی سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو دی ہے تو اس سے جو ہے آپ انگازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کمپنی کی ریپوٹیشن کتنی ہائی ہے مگر یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کمپنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ کون سی پالیسی آپ نے لینی ہے دس سال والی یا بیس سال والی تو آپ کی منتخب کردہ کمپنی کے مطابق جو بھی آپ چاہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ سالانہ یا منتلی کتنے پیسے جمع کروا سکتے ہیں کیونکہ کم سے کم حد جو ہے وہ پندرہ ہزار ہے اس سے اوپر آپ جتنے جمع کرمائیں وہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انشورنس پالیسی کی اقسام کی دوستو انشورنس پالیسی کی دو قسم ہے ایک ہے ترم لائف انشورنس ایک ہے ہول لائف انشورنس تو ترم لائف انشورنس جو ہے اس میں آپ کو ایک عرصہ دیا جاتا ہے جس طرح دس سال ہیں تو دس سالوں کے اندر اندر اگر بندہ فوت ہو جائے تو پھر تو اس کے خاندان والوں کو پیسے مل جاتے ہیں لیکن اگر بندہ دس سال کے اندر فوت نہیں ہوتا تو اس کے لوحکین کو پیسے نہیں ملتے تو اس طرح کی پالیسی لینا میرے خیال میں کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے دوسری طرف ہول لائف انشورنس پالیسی کا بڑا فائدہ ہے اور وہ یہ کہ ہول لائف انشورنس پالیسی کروانے والے شخص کی اگر اسی دوران فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کے لوحکین کو تمام پریمیم واپس کر دیے جاتے ہیں اور اگر بندہ بیس سال کی پالیسی لے لیتا ہے اور فوت بھی نہیں ہوتا زندہ بھی رہتا ہے تو پھر بھی اس کو پیسے مل جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اس پیسے سے کاروبار کرنا چاہے بچوں کی شادی کرنا چاہے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجے مطلب جو چاہے وہ کر سکتا ہے دوستو یہ دو تھی پالیسی کے مطلق ساری ڈیٹیلز اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے بیس سال والی پالیسی اگر لے لی تو اس پر آپ کو منتھلی یا یئر لی کتنے پیسے جمع کرانے ہیں اور پھر اس پر آپ کو بیس سالوں بعد کتنا پروفٹ ملے گا تو دوستو آج میں صرف ایک کمپنی یعنی کہ سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے کچھ پلانز پالیسی اور ان کے جو آخر میں آپ کو مچورٹی ملتی ہے اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں گا تو آپ کسی اور کمپنی کی مثال کے طور پر جوبیلی یا آدم جی یا ای 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 ایو کی پالیسی پلان چیک کرنا چاہے تو وہ چیک کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں یہاں پر آپ کے ساتھ موٹی موٹی چیزیں شیئر کر دیتا ہوں تو دوستو یہ جو آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ایک پلان ہے جو کہ بیس سالوں کا ہے اور اس میں آپ نے کم سے کم پندرہ زار پر سالانہ جمع کرانے ہیں تو بیس سال اگر آپ جمع کرائیں گے تو تین لاکھ روپے آپ کے ہو جائیں گے لیکن بیس سال مکمل ہونے پر آپ کو تین لاکھ جمع کرانے پر تیرہ لاکھ روپے ملیں گے مطلب پندرہ زار روپے کے ساب سے بیس سالوں کے بن گئے تین لاکھ اور تین لاکھ پر آپ کو ملیں گے تیرہ لاکھ روپے اسی طرح دوسرا پلان ہے جی چار لاکھ روپے کا جس میں آپ نے بیس ہزار روپے سالانہ جمع کرانے ہیں تو آپ کو اٹھارہ لاکھ روپے مل جائیں گے اسی طرح پانچ لاکھ کا ایک پلان ہے جس کے لیے پچیس ہزار روپے سالانہ جمع کرانے ہیں تو بیس سال مکمل ہونے پر آپ کو بائیس لاکھ روپے مل جائیں گے اسی طرح آپ نیچے چلتے جائیں تو جتنی آپ کی سیونگ زیادہ ہیں جتنی آپ کی آمدنی زیادہ ہے اور سیونگ کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ انشورنس کرا لیں تو جتنی زیادہ انشورنس آپ کرائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو پیسے مچوروٹی پر ملیں گے یعنی کہ جو مچوروٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک پالیسی لے لی ہے اور وہ بیس سالوں کی ہے پندرہ کی ہے دس کی ہے جو بھی ہے جب وہ مکمل ہو جاتے ہیں وہ سال تو اس کو مچوروٹی کہا جاتا ہے اور مچوروٹی پر آپ کو یہ رقم پروائیڈ کر دی جاتی ہے اسی طرح آپ نیچے چلتے جائیں تو آپ کو مزید پلانز ملیں گے مزید پالیسی کے مطلق ڈیٹیلز ملے گی کہ آخر میں آپ کو کتنا ملے گا تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی میرے پاس آج کی لائف انشورنس کے حوالے سے تازہ ترین انفارمیشن جو کہ مجھے محصول ہوئی تھی تو اس کی ڈیٹیلز میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے شیئر کر دیئے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی انفارمیشن آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر ابھی بھی آپ لوگ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی بخش جواب دے سکوں تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا